اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں کہ سب خیریر سے ہوں گے نوول دیوانہ عشق ہے کی اپیسوڈ سکس آپ کی خدمت میں حاضر ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائن کی چینل کو سبسکرائب کر کے کمی لائک اور شیئر ضرور کیجئے تو آئیے نوول کی طرف چلتے ہیں صبح اس کی آنکھ کھلی تو سر شدید بھاری ہو رہا تھا اس کی گرم سانسیں اپنی گردن پر محسوس کرتے اس نے نظر گھمائی تو گلابی چہرہ مزید سر ہو گیا زہیر اس کو اپنے حسار میں قید کیے سو رہا تھا اس کا بھاری بازو زرنش کے وجود پر تھا جسے ہٹانے کی تگو دودھ میں وہ ہلکان ہو رہی تھی رات اس کی منمانیوں کے بعد وہ اس کا سامنا کرنے کی حمد خود میں نہیں پاتی تھی سخت خفا تھی وہ اس سے اس لیے اس کے اٹھنے سے پہلے ہی کمرے سے باہر جانا چاہتی تھی کافی جدو جہد کے بعد وہ اس کا حسار توڑنے میں کامیاب ہو گئی تھی شکر کا سانس لیتے وہ تیزی سے اٹھی اور کبڑ سے کپڑے لے کر واشروم میں چلی گئی فریش ہو کر گیلے بھالوں میں گنگی کر کے انہیں یوں ہی کھلا چھوڑے وہ کمرے سے باہر نکل گئی اس کے جانے کے چند امہ بعد زہیر جو جانگنے کے باوجود سونے کا ناٹک کرتے اس کی وکلا ہٹ سے محفوظ ہو رہا تھا آنکھیں کھول کر گہرا سانس لیتے اٹھا گزری رات کو یاد کرتے ایک دلکش مسکراہٹ اس کے سبھی چہرے پر رکساں تھی ابھی بے خودی اور منمانی پر وہ ذرا بھی شرمندہ یا پیشوان نہیں تھا ہوتا بھی کیوں وہ بیوی تھی اس کی حق رکھتا تھا اس پر گہرا مسکراتے بالوں میں ہاتھ تھیرتے وہ اپنی زمین پر گری شرٹ اٹھا کر واشو میں چلا گیا زرنش پورا دن زہیر سے چھکتی رہی تھی اس کی موجودگی میں اس نے دوبارہ کمرے میں جانے کی غلطی نہیں دہرائی تھی اب بھی رات کا کھانا کھا کر وہ اور حسن اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے جبکہ زرنش نے برطن دھونے کے بعد پوری دل جمعی سے کچن کی سفائی کی وہ جان بھج کر کچن میں پیٹھی اس کے سوچانے کا انتظار کرتی رہی وقتن فوقتن گھڑی پر بھی نظر ڈال لیتی مگر وقت تھا کہ گزر ہی نہیں رہا تھا دوسری طرف زہیر جو صبح سے اس سے بات کرنے کو بے چین تھا اس کا خود سے گریزم ہونا ملاحظہ کرتے وہ اس کے کمرے میں آنے کا انتظار کر رہا تھا اور یہ انتظار طویل ہوتا گیا آٹھ سے دس بج گئے تھے مگر وہ اندر نہیں آئی وہ اچھے سے جانتا تھا زرنش جان بھوج کر اسے چھپ رہی ہے اس کا سامنا کرنے سے کترا رہی ہے مگر اب زہیر کے سبر کا پیمانہ لبرے سو گیا سختی سے لب دبائے وہ کمرے سے باہر نکلا اس کا روخ کچن کی جانب تھا وہ کچن میں آیا تو میڈم صاحب سترے کچن کا خواہ مخواہ میں دوبارہ چمکانے پر دلی ہوئی تھی زہیر نے گلہ کھنکارتے اسے اپنی جانے متوجہ کیا تو اس کی اچانک غیر متوقع آنت پر زرنش ڈر گئی آپ آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھتے وہ سائٹ سے نکل کر جانے لگی مگر ہائے وے قسمت زہیر نے اس کی یہ کوشش ناکام بنا دی کہاں بھاگ رہی ہو اس کو اپنی طرف آتے دیکھ کر الٹے قدم لیتے وہ کاؤنڈر سے جا لگی زہیر نے اس کے اعتراف میں ہاتھ رکھ کر جھکتے اس کے فرار کی تمام راہیں مزدود کر دی اس کی لو دیتی نگاہیں زرنش کے نقش نقش کو ازبر کر رہی تھی جس کے سرک چہرے پر اپنی پربت کے رنگ اور گبراد اسے لطف دے رہی تھی جبکہ دوسری طرف گبراد کے مارے زرنش کے ہاتھ پہ تھنڈے پڑ گئے تھے اس کی گھمبیر آواز سن کر لرستے آنکھیں بند کرتے وہ اپنا سانس تک روک گئی تھی کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینے سے خطرہ ٹڑ نہیں جاتا میری جان اس کے میری جان کہنے پر زرنش نے لحظے بھر کو حیرانگی سے اسے دیکھا جو آنکھوں میں محبتوں کا جہاں آباد کیے اسے دیکھ رہا تھا مجھے جانے دیں پلیز خود کو کمپوز کرتے وہ من منائی کہاں جاؤگی جہاں بھی جاؤگی جہاں بھی جاؤگی مجھ کو ہی پاؤگی دل فریب انداز میں مسکراتے زہیر نے شریر نظروں سے دیکھتے گنگناتے انداز میں کہتے آنکھ مین کی زرنش اس کی اس قدر بے باقی اور اپنی بیبسی پر لب کچل کر رہ گئی وہ خود کو کوس رہی تھی کیا ضرورت ہی اس کے کمرے میں جانے کی بڑی ڈان بن رہی تھی اور اب کیا نکل گی نہ ساری دادا گری دل ہی دل میں خود کو کوستے اس نے بے بسی سے زہیر کو دیکھا ہم رو نہ مر کمرے میں چلو کچھ نہیں کہتا میں اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر زہیر نے نرم لہجے میں کہتے شدت سے باری باری اس کی دونوں آنکھوں کو چوما زرنش نے سختی سے اپنی مٹھیاں بھیجی میں یہی ٹھیک ہوں اس کے پیچھے ہٹتے ہی گہرا سانس لے کر گلوگیر لہجے میں بولی دیکھو زرنش مجھے باتیں گھومانی نہیں آتی اس لیے سیدھا مدے پہ آتا ہوں کل رات جو کچھ بھی ہوا مجھے اس پر ذرا بھی شرمندگی یا ملال نہیں ہے کیونکہ تم مجھ پر حلال ہو میری بیوی ہو تم کوئی ظلم نہیں کیا میں نے نکاح چاہے جن حالات میں ہوا ہو مگر یہی حقیقت ہے آج نہیں تو کل یہ سب ہونا تھا مرد ہوں میں کب تک تم سے دور رہ سکتا تھا میں نے اس رشتے کو دل سے قبول کر لیا ہے اور میں چاہتا ہوں تم بھی جتنی جلدی ہو سکے اس کو قبول کر لو میں تمہارے ساتھ نارمل زندگی گزارنا چاہتا ہوں تم سمجھ رہی ہو نا میری بات زہیر نے سنجیدگی سے دوٹوک بات کرتے اسے دیکھا جو بینہ پل کے جھب گائے ساکت سی اسے دیکھ رہی تھی زرنش زہیر نے اس کی پھیلی آنکھوں کے سامنے چھٹکی بجائی ہم گہرا سانس لیتے وہ ہوش میں آئی آئی ہو تم میری بات کو سمجھ گئی ہوگی میں کمرے میں جا رہا ہوں میرے لیے کافی لے کر آؤ نرمی سے اس کا گاہ تھپ تھپا کر کہتے وہ جانے لگا جب اس کے زور سے رونے پر گڑھ بڑھایا کیا ہوا تم روکی رہی ہو اس کو اتنی شیدت سے روتے دیکھ کر وہ باکلا گیا زرنش یار اوکے سوری اگر میری وجہ سے تم ہرٹ ہوئی ہو تو سوری پلیز رونا بند کرو زہیر کو اس کے رونے کی وجہ یہی سمجھ آئی تو فوراں سوری کہتے بولا مگر دوسری طرف رونے میں کوئی کمی نہیں آئی تھی یار سوری بول تو رہا ہوں اب کیوں رو رہی ہو وہ جنجھ لائیا تھا آپ آپ مجھ سے پیار نہیں کرتے شنشوں کرتے ہسٹنیوں کے درمیان اس کی بولے جانے والی بات سن کر زہیر کو جھٹکا لگا ہیرامگی سے اس نے اس اجوبے کو دیکھا جسے اسے پہلی نظر میں ہی محبت ہو گئی تھی مگر اس کے شادی شدہ ہونے کا جان کر وہ دل مصوص کا رہ گیا تھا اس کے بعد جب وہ اپنا بیگ ان کی گاڑی میں بھول گئی تھی تب بیگ سے اس کا آئی ڈی کارڈ باہر گرا تھا جس پر اس کا نام اور ولدیت کے خانے میں زارون خان کا نام دیکھتے وہ چونکا تھا فلائٹ میں اس کو دیکھ کر زہیر کو اس میں نور کا عکس نظر آیا تھا پر وہ اسے صرف اپنا وہم سمجھا تھا لیکن آئی ڈی کارڈ دیکھتے اسے شک ہوا تھا مگر یقین نہیں تھا کہ زرنش وہ ہو سکتی ہے اس لیے وہ بیگ واپس کرنے چلا گیا مگر جب وہاں پہنچا تو حمزہ کی بے غیرتی دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا زرنش کی اکتر حالت دیکھ کر اس کے غصے میں مزید اضافہ ہوا وہ حمزہ کو جہن سے مارنے پر آ گیا تھا حمزہ نے شک کی بنیاد پر زرنش کو غلط خہراتے طلاق دی تو اسے دکھ ہوا تھا مگر وہ خوش تھا کہ قسمت نے اسے اپنی محبت کو پانے کا ایک موقع دیا ہے جو وہ بالکل ضائع نہیں کر سکتا تھا پھر اپنے شک کی تصدیق کے لیے اس نے پاکستان فون کر کے دلاور سے معلومات نکلوائی اور جو معلومات اسے ملی وہ اس کے شک کو یقین میں بدلنے کے لیے کافی تھی مگر بہت سے ایسے سوالات تھے جن کے جواب اسے پاکستان جا کر ہی ملنے تھے یہ جان کر کے زرنش اس کے چچا کی بیٹی ہے زہیر کے دل میں اس کے لیے محبت مزید بڑھ گئی تھی مگر اس نے ظاہر نہیں کیا وہ جانتا تھا زرنش اس کے پرپوس کرنے پر نکاح کے لیے راضی نہیں ہوگی اس لیے جان بوجھ کر اس نے وہ سب کیا جس کے بعد زرنش نے اسے بڑے ہی خطرناک طریقے سے شادی کی آفر کی جو خوشکار ہونے کے ساتھ انتہائی خوفناک بھی تھی زہیر نے اس کے بلیک مل کرنے پر نہیں بلکہ اپنی دلی رضا مندی سے اس نکاح کیا تھا مگر ظاہر ایسے کر رہا تھا جیسے وہ اس کی دھمکی میں آ کر مجبوراً اس سے نکاح کر رہا ہے اس ایک ہفتہ دوری اس لیے بنائی رکھی کہ کہیں کسی کمزور لمحے کی گرفت میں بہک کر وہ اس کے ساتھ زیادتی نہ کر بیٹھے مگر کل اس کو اپنے کمرے میں دیکھ کر وہ اپنے جذبات پر مند نہیں باند سکا وہ بھلے غصے میں اس کے قریب گیا تھا مگر اس کے لنس میں کہیں بھی غصے کا انصر موجود نہیں تھا انتہائی محبت سے اس نے اپنا رشتہ مکمل کیا تھا اور گزرتے ہر لمحے کے ساتھ اس کے دل میں زرنش کے لیے محبت اور احترام بڑھا تھا اور یہ زرنش بھی اچھے سے جانتی تھی مگر پھر بھی اس کی اس شکایت پر زہیر حیران رہ گیا آپ نے مجبوری میں مجھے قبول کیا آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے نا نفی میں سر ہی لاتے وہ کسی خفا بچے کی طرح بولی تو زہیر کے لیے اپنی حسی تبانہ مشکل ہو گیا میری بیوی کو محبت چاہیے اوکے چلو کہ میں اپنی بیوی کو بتاتا ہوں کہ کل رات کے بعد وہ میرے لیے کتنی اہم ہو گئی ہے اور میں اس سے کتنی محبت کرنے لگا ہوں شوخی سے کہتے اس کو سمجھنے کا ماں کا دیے بغیر بازوں میں اٹھاتے وہ کچن سے باہر نکلا اخ حسن جو پانی لینے کچن کی طرف آیا تھا زہیر کو اسے ماہوں میں اٹھا کر باہر آتے دیکھ اسے خانسی کا شدید دورہ بڑھا زہیر نے شرمندہ ہوئے بغیر ایک خوشمگی نظر اس پر ڈالی اور کمرے میں چلا گیا کمینہ انسان حسن اس کے پنتروازے کو دیکھ کر سرخوتے بڑھ بڑھایا وہ جانتا تھا زہرنش زہیر کی کزن ہے اور اس کی زہرنش سے محبت کے بارے میں بھی پہلے دن سے واقف تھا خان صاحب آپ کو اہم اطلاع دینی تھی ہم بولو شکی کیا بات ہے خان صاحب سردار جہان آلم کل یہاں آیا تھا دوسری طرف کی بات سنتے خان جو راکنین چیئر پر جھول رہا تھا جھٹکے سے اٹھا جہان وہاں آیا تھا مگر کیوں تم نے اس کے آنے کی وجہ معلوم کی اپنی حیرت پر کابو باتیں خان نے تشویش سے پوچھا جی وہی بتانے کے لیے آپ کو فون کیا ہے وہ ہسپتال کے تمام شیئر ہولڈرز اور انویسٹیمنٹرز کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے کیا شکیل کی بات سنتے خان کی پیشانی ارک آلوت ہوئی اسے کچھ پتا تو نہیں چلا نا خان نے شتید پریشانی میں مبتلا ہو کر پیشانی پر آیا پسینہ ساف کیا فیلحال تو پتا نہیں لیکن اگر اسے رکا نہ گیا تو جلد ہی وہ سب جان لے گا ٹھیک ہے میں کچھ کرتا ہوں سنجید کی سے کہتے خان نے کول بند کی جہان آلم جہان آلم لانت ہو تم پر تم سکون سے کیوں نہیں بیٹھے لگتا ہے اب مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا غصے سے غراتے اس نے ایک نمبر ڈائل کیا مجھے تمہاری مدد چاہیے دوسری طرف موجود شخصیت سے کہتے خان کی آنکھوں میں شیطانی چمک ابری آج چوتھا روزہ تھا جہان افتاری سے ایک گھنٹہ پہلے تھکا ہارا حویلی لڈا پچھلے چار دنوں سے وہ اپنی اور نور کی سہری اور افتاری خود بنا رہا تھا وہ سردار تھا اگر چاہتا تو ملازموں سے بنوا سکتا تھا مگر اسے اچھا لگتا تھا نور کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنانا آج وہ شدید تھک گیا تھا اس لیے اس نے رانوں کو افتاری بنانے کا کہا اور زینے چڑھتے اپنے کمرے کی جانے بڑھا اوف ابھی وہ کمرے سے باہی ہی تھا کہ اندر سے نور کی خوفناک چیخ بلند ہوئی نور جہان اس کی آواز سن کر تیزی سے دروازہ کھولتے اندر آیا سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی ہری آنکھیں پھیلیں نور میڈم کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی چیخ رہی تھی جبکہ ایک چوہا اس کے خوفناک چیخوں سے ڈر کر پورے کمرے میں بھاگتا پھر رہا تھا گبرہات میں شاید اس بیچارے کو بھاگنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا چوہا جان بچائیں نور اس کو اندر آتے دیکھ کر بھاگتے اس کے گلے میں جھول گئی اگر جہان نے اس کو سنبھالا نہ ہوتا تو یقیناً وہ اس کے ساتھ لیے زمین بوس ہوتی نورے جہان مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تم چوہے سے ڈر کر بھاگی ہو یا بیچارہ چوہا تم سے ڈر کر بھاگ رہا ہے جہان نے اس کا چہرہ اوپر کرتے حیرت سے پوچھا میں ڈر گئی تھی جان وہ چوہا پتہ نہیں کہاں سے آ گیا اسے بھگائیں پلیس مجھے بہت ڈر لگتا ہے نور نے موں بسورتے کہا تو جہان ہس دیا آپ ہس کیوں رہے ہیں اس کو ہستے دیکھ کر اپنا ڈر بلائے اس نے تاجوب سے پوچھا کچھ نہیں بس اس بیچارے چوہے پر ترس آ گیا تھا خیر ڈرو مت کیونکہ جو حالت اس بیچارے کی ہوئی ہے نا اب وہ اس طرف آنے کی جرت نہیں کرے گا اس کو نیچے اتارتے جہان نے شوہی سے کہا نور کو دیکھ کر اس کو اپنی پورے دن کی تھکن اترتی محسوس ہوئی تھی آپ سچ کہنے ہیں نا وہ اب نہیں آئے گا نا ڈرتے ڈرتے اس نے پورے کمرے میں نظر دڑائی پکا نہیں آئے گا بلفرز آ بھی گیا تو تم ایک زورتار چیخ مارنا ایم شور تمہاری چیخ کی دہشت سے وہ خود ہی جان بچا کر بھاگ جائے گا جہان نے مسکرا کر مشورہ دیتے کہا اور اسے بیٹ پر بٹھاتے واشنگ چلا گیا عشاء کی نماز پڑھ کر وہ کمرے میں آیا اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا ہاتھ سے سر دباتے وہ سوفی پر بیٹھا جہان کیا ہوا آپ ٹھیک ہے نا اس کو ہاتھوں سے سر دباتے دیکھ کر نور نے فکر مندی سے پوچھا ہم میں ٹھیک ہوں نورے فکر مت کرو ہلکا سا سر درد ہے ابھی ٹھیک ہو جائے گا جہان نے اس کو اپنے لیے پریشان ہوتا دیکھ کر مسکراتے کہا میں آپ کا سلطباد ہوں نور نے اس کے قریب پیٹھتے پوچھا ہم جہان نے ایک نظر اس کے پریشان چہرے کو دیکھ کر ہنکارا بھرا اور پھر لیٹ کر اپنا سر اس کی گھوٹ میں رکھتے آنکھیں بند کر کے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی پیشانی پر رکھا نور اپنے نرم نرم ہاتھوں سے اس کا سر دباتے اس کے وجہی چہرے کو دیکھنے لگی وہ ہری آنکھوں والا مغرور شہزادہ جسے پہلی بار دیکھا تھا تو اس کے غصے سے ڈر گئی تھی مگر جب اس کا محبت والا روپ دیکھا تو اس کا ڈر کہیں دور جا سویا تھا وہ اس کا بہت خیار رکھتا تھا بلکل ایک شہزادی کی طرح وہ اچھے سے جانتی تھی کہ جہان اس سے محبت نہیں عشق کرنے لگا ہے کہیں نہ کہیں وہ بھی اس سے محبت کر دی تھی مگر ڈر دی تھی اسے کھونے سے جہان کو نور کے پاگل پن سے عشق تھا کیا ہوگا جب اسے حقیقت بتا چلے گی کیا اس کا عشق نفرت میں بدل جائے گا یا پھر وہ اسے چھوڑ دے گا یہ سوچ ہی اس کی جان نکالنے کے لیے کافی تھی کہ وہ اس سے دور چڑی جائے گی محبت جس کو ہو جائے اسے ایسے ستاتی ہے نہ اس کو بھوگ لگتی ہے نہ اس کو نید آتی ہے محبت دو کو ایک کرتی ہے میں اور تُو مٹاتی ہے محبت میں میں کو تُو میں گھن کر ایک ہم بناتی ہے محبت وہ دلھن ہے جو اس نہرے بھاگ لاتی ہے قدم چوکھٹ پر رکھتی ہے تو قسمت جاگ جاتی ہے محبت جھرییاں پڑھنے سے بہ سیدھا نہیں ہوتی محبت ہو تو پھر بالوں کی چاندی اور بھاتی ہے محبت وہ سہاگن ہے کہ جس کے ہاتھ کی مہندی پرانی جس قدر ہوتی ہے رنگت اور آتی ہے محبت دو الگ جسموں کو یونج یکجا بناتی ہے کہیں پر چوٹ لگتی ہے کہیں سے اہ آتی ہے محبت وہ بھاور ہے جس سے بچ کر جان جاتی ہے جو اس میں ڈوب جاتا ہے اسی کو سانس آتی ہے کسی پر مر کے جی جانا محبت ہی سے آتا ہے کسی پر جیتے جی مرنا محبت ہی سکھاتی ہے محبت روگ بن جائے تو پھر ایسے ستاتی ہے نہ پل بھر چین آتا ہے نہ ایک دم جان جاتی ہے شائر زبیر راج فضل تم منشن چلو مجھے کسی ضروری کام سے جانا ہے گاڑی کو سڑک کے بیچوں بیچ روک کر جہان نے باہر نکلتے کہا مگر سردار آپ کی حفاظت کے لیے میرا آپ کے ساتھ ہونا ضروری ہے فضل اس کے حکم پر فکر مند ہوا فضل میں جنگ کرنے نہیں جا رہا کام سے جا رہا ہوں چلو اب تم جاؤ میں تھوڑی دیر تک آ جاؤں گا جہان نے اسے گھرتے کہا تو فضل کو نا چاہتے ہوئے بھی مجبورا اس کی بات ماننا پڑی اس کے جادے ہی جہان ٹیکسی روک کر اس میں بیٹھا جیسے ہی ٹیکسی روانہ ہوئی ایک گاڑی اس کے تاکوب میں آگے بڑھی ہیلو جی ڈاکٹر شازیہ میں بس آپ ہی کی طرف آ رہا ہوں اوکے اللہ حافظ موبائل پر بات کرتے اس کی نظر کھڑکی سے باہر دیکھتے سائر میرر پر پڑی تو چونکتے اس نے الویدائی کلمات عطا کرتے فون بند کیا سنو اس سگنل پر گاڑی روک دینا سنجیری سے ٹرائیور سے کہتے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا ٹرائیور نے اس کی تلقین کرتے ٹیکسی روکی اس کے تاکوب کرتی گاڑی کی سپیٹ ہلکی ہو گئی تھی شکریہ جہان نے اپنے بٹوے میں سے پیسے نکال کر ڈرائیور کو تھمائے اور ٹیکسی سے باہر نکلا سگنل پر چونکے اور بھی بہت سی گاڑیاں تھیں اس کے لیے آسانی ہو گئی وہ دوسری گاڑیوں کا سہارا لیتے تیزی سے نکلتا آکے بڑھا تبھی تاکوب کرتی گاڑی سے فائرنگ شروع ہوئی وہ کل تین لوگ تھے جو اس کو بھاگتے دیکھ کر گاڑی سے نکلتے فائرنگ کر رہے تھے گولیوں کی آواز سنکر سگنل پر رگی ٹریفک سگنل کھلنے سے پہلے ہی چل پڑی جس کے ساتھ ہی جہان کے قدموں میں تیزی آ گئی تھی وہ چلتی ٹریفک کے بیچ بھاگ رہا تھا وہ لوگ بھی مسلسل اس کے تاکوب میں آتے فائرنگ کر رہے تھے ٹریفک سے نکلتے جہان کو ایک عمارت نظر آئی جو ابھی تعمیراتی مراحل میں تھی یقیناً وہ عمارت خالی تھی جہان کو یہی صحیح جگہ لگی وہ اس عمارت میں داخل ہو گیا اب وہ سکون سے ان لوگوں کو ہینڈل کر سکتا تھا ٹریفک کے حجوم میں اس نے جوابی کاروائی اس لیے نہیں کی کہ معصوم لوگوں کو نقصان نہ پہنچے آجو آجو تم لوگ آج یہی عمارت تم لوگوں کی قبر بنے گی پلر کی اوٹ میں چھپ کر ان لوگوں کو اندر آتے دیکھ اس نے اپنی گن نکال کر چیک کی جس میں صرف چار بلڑز تھیں لب بھیجتے اس نے گہرا سانس لیا اور ان کے اندر آنے کا انتظار کرنے لگا تھا وہ لوگ جیسے ہی اندر آئے جہان ایک کے کندے میں لگا وہ لوگ اچانک حملے سے گھبرا گئے جہان سردار آج تمہیں ہم میں سے کوئی نہیں بجا سکتا اس کے پاس گن دیکھ کر وہ لوگ بھی اب خوشیار ہو گئے تھے دونوں طرف سے فائلنگ ہو رہی تھی جہان کے پاس اب دو گلڑز رہ گئی تھی جنہیں وہ یوں ہی ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا مجھے یہاں سے نکل نہ ہوگا بڑھ بڑھ جانے کا دوسرا راستہ تلاشا جو کہ اسے مل گیا تھا اوپر کی طرف جادی سیڑھیوں کی طرف بڑھتے اس نے پیچھے کی طرف فائر کیا وہ لوگ فائرنگ کی آواز سن کر دیوار کے پیچھے چھپے رہے جہان تیزی سے سیدھیاں چڑھتے اوپر جانے لگا تب ہی ایک گولی اس کی پسلیوں کے نیچے لگی اس کے قدم لڑ کھڑائے تھے جان نور رانو کے ساتھ مل کر کمرے کی سفائی کر رہی تھی جب اچانک اس کو کبرات ہونے لگی وہ دل پر ہاتھ رکھتے گہرے گہرے سانس لیتی بیٹ پر بیٹ کیا ہوا بی بی جی آپ ٹھیک تو ہیں رانو نے اس کی سپیت پڑتی رنگت دیکھ کر تشویش سے پوچھا رانو جی مجھے کچھ ہو رہا ہے میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے جان جان کو بلا دیں پلیز جان کو رانو اس کو بیٹھنے کا کہہ کر تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی جان کہا ہے آپ نور شدت سے روتے ہوئے بولی موسیقی